بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جالیں روزی رکھ رہے ہیں نا اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے تمام روزے احتمام کے ساتھ رکھیں احتساب اور ایمان کی نیت کے ساتھ رکھیں اور ہمارے لئے دعا ضرور کریں بڑے عرصے سے ایک ریکویسٹر مجھے آ رہی ہے اور حاصل طور پر اسٹریلیا سے یہ مجھے ریکویسٹ آئی ہے میری نواسی کی کہ نانو جو اینہ آپ ہمیں پراتھے بنانا سکھائیں تو وہ ہمارے یہاں پر وہ کھا کے گئی تھی تو اس کو بہت یاد آتی ہیں تو وہ کہے بگاہے ویسے بھی چٹ چٹ پہ وہ بتاتی رہتی واتس اپ پہ کہ جی ہمیں پراتھے بنانے سکھائیں تو آج موکہ تھا میں نے سوچا چلو ہماری سہری بھی ہو جائے گی اور پراتھے بھی بن جائیں گے اس کے لئے یہ ہم نے لیا ہے یہ عام چکی کاٹا ہے اور یہ عام طریقے سے گندہ ہوا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ایکسٹرا شامل کہ ہم کہیں کہ سمنڈا شامل ہے یو آئل شامل ہے گھی شامل ہے کچھ بھی نہیں شامل یہ عام طریقے سے گندہ ہوا آٹا ہے اور یہ جو آٹا ہے اس کا بھی میں ایک پیڑا بناوں گا یہ بھی عام جو تھیلی کے اندر ملتا ہے یہ وہ آٹا ہے فائن آٹا تو ہمارے ایک صاحب ہیں برکردار صاحب وہ نہیں کھاتے یہ والا چکی کا آٹا اس لئے ہمیں یہ والا بھی بنانا پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں تو آئیے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کے پیڑے بناتا ہوں پیڑے ہم نے بنانے ہیں بلکل عام طریقے سے جس طرح ہم پیڑے بناتے ہیں اگر میرا کیمرہ مجھ کو دکھا رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اسی طرح اس کے پیڑے بنانے شروع کر دیئے ہیں دی جی ویورز پیڑے بن چکے ہیں ان کو ہم نے چار طریقوں مختلف سے بنانا ہے بیسے مجھے تقریباً آٹھ طریقوں کے پیڑے بنانے ہاتے ہیں لیکن اس وقت مجھے ضرورت چار پیڑوں کی ہے بیسے بھی رمضان ہے اگر رمضان نہ ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہے کیونکہ وہ کھائے جاتے ہیں پیر کے وقت اس وقت میں نہیں بنا رہا کسی اپیسوڈ میں باقی چار کے بھی آپ کو ڈیزائن بتاؤں گا تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں تھوڑا سا خوش کٹا اور اس کو بیلتے ہیں تو بیلنے کے بعد ہماری جو پوزیشن آئے گی وہ یہ اس طرح سے آئے گی کہ ہم نے ان کو بیل کر ملتے ہیں ویسے جب بھی آپ روٹی پکا رہے ہوں یا پراتھے پکا رہے ہوں تو آپ کی جو روٹی ہوتی ہے جس پر آپ نے گیو گرال بہنا وہ گھومنی جائے گے لیکن آج کل آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے پہلے تھوڑا سا گھومتے ہیں پھر گھومتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ میں اس پر گھی اپلائی کر دیتا ہوں یہ گھی آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اوپر ہے یا آپ نے اس کے اوپر کتنا کھیل گانا ہے کوئی لوگ کم گھی لگانا جاتے ہیں کچھ لگانا جاتے ہیں اس وجہ ہم یہ لگا کر اس کو ہم اچھی طرح سے پھلا دیتے ہیں اور پھر اس کو اس کے اوپر تھوڑا ہی ڈسٹ کرتے ہیں آم فلور اور میں یہ دیکھیں کہ اس کو صرف رول ڈاؤن کروں گا ایسے کر کے اس کو ہم نے ایک اینڈ سے رول کرنا شروع کر دیا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھیں میں اس کو رول کر رہا ہوں یہ آپ کو دکھانے کے لئے اور اس کو ہم نے رول کر کر کے اب اس کو اور بڑا سا کر لینا ہے یہ میں نے اور بڑا کر دیا اس کو اب ہم کیا کریں گے اس کو ایسے گھماتے گھماتے ایسے فول کرتے ہوئے جائیں گے اور یہ لیجئے ہمارا ایک پیڑا تیار ٹھیک ہو گیا اب ہم دوسرا ڈیزائن بناتے ہیں چار مصلف ڈیزائن بنائیں گے آج انشاءاللہ سہری میں بھی تھوڑا ٹائم ہے اس وجہ سے ذرا جلدی کام کر رہے ہیں کہ سہری کے ارزان سے پہلے پہلے یہ ہمارا کام لپٹ جائے چائے بھی بن جائے کسی نے انڈے کھانی ہے تو انڈے بھی کھا لیں کسی نے کچھ اور کھانا ہے وہ بھی کھا لیں اس کو آپ تھوڑا گھوما پیڑا کے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے گول ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر یہ وجہ جو پیڑا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا کم گھی استعمال کروں گا کیونکہ یہ میرا اپنا ہے اور مجھے تھوڑا بھی کم ہی اچھا لگتا ہے زیادہ بھی مجھے پسند نہیں ہے اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر تقریباً 1 ٹی سپون گھی لگایا ہے اور اب یہ دیکھیں کہ میں اس کو اٹرینڈم اٹھاؤں گا پہلے تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اس کو کاؤنٹر ٹاپ سے آپ اس کو الہدہ کر لیں پھر اس کو اٹرینڈم ایسے کر کے ایسے 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 کر کے اپنے ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو یوں کر کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بل خود بہت ہی آگئی ہے اس کے اندر یہ جب پتکیں نکلیں گے تو بڑے خوبصورت سے بل بنے ہوئی ہوں گے یہ نمبر دو اب ہی ہمارے پاس یہ دیکھیں نمبر تین بیزائن بنے گا یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام بڑے اچھے بلو مالی ڈیزائن بنتے ہیں یہ دیکھئے یہ بلو مالی ڈیزائن بنیں گے جب یہ پک کے نکلیں گے تو بہت زبردست پراتھی بننے گے کچھ لوگ اس کو میدے سے پناتے ہیں اس میں انڈا ڈال کے گونتے ہیں اس میں آئل بھی ڈالتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ وہ کام کریں جو آپ روٹین میں کرتے ہوئے ہیں تھوڑی سی آپ اس کے اندر ویریشن دے لیں تو آپ کی بھی وہی چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے فالتو چیزیں خریدنے کی فالتو چیزیں جمع کرنے کی آپ کے گھر میں جو بھی راشن آتا ہے اسی سے آپ جائیں اس کو بنائیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی کانٹر ٹاپ سے لگا کیا اور اب میں اس کو اس طرح کر کے انچارجر فنگرز کی مدد سے اس کو اٹھاؤں گا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کو ہم نے ایک اس ڈیزائن سے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو بھی ایسے رول کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت خودصورت انڈ والا پائنٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ آپ نیچے چھوڑ دیں اس کے یہ لے جائے ہیں یہ آپ کے تین ڈیزائن کے پیڑے بن گئے چوتھا ڈیزائن یہ چوتھا ڈیزائن ہمارا تیڈیشنل ڈیزائن ہے میری نانی اممہ کا ڈیزائن ہے بلکہ بہت ساری نانی اممہوں کے ڈیزائن ہو گئے یہ ایسے یہ تو آپ چھے بنانا بھی جانتے ہوں یہ عام گھر میں اسی طرح ہی پراتے پکتے ہیں اور یہ چکیو والا آٹا نہیں ہے یہ تھیلی والا آٹا سیمپل آٹا یہ بھی سیمپل آٹا ہے کوئی جو آپ کو مارکٹ میں ملتا ہے کوئی بھی اس میں ایڈیشن نہیں کی کوئی میردہ نہیں ملائیا کوئی اینڈا کوئی گھی نہیں ملائیا سیمپل ہم نے آٹا لے کر اس کو گھوندھا ہوا ہے اس کو دیاری کے لیے اِن آٹا میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لچک زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر آپ اس کو جتنا مرضی لمبا کرتے جائیں یہ موڑک کڑ کے اتھا ہی پہنچ جاتا ہے پھر وہیں کا وہیں پڑا ہوئے اب آپ اس کو چھوڑا سا زوڑا سا اس کو پھلا لیں تاکہ اس کے اوپر گھیھ کی اپلیکشن ہو جائے مکمل پیڑے بنانے کا صرف پراتھے بنانے کے لئے ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کرسپ دیں گے آپ نے سہری میں بنانے ہے تو آپ اس بات کا ضرور دھیار رکھیں کہ آپ کے پاس 10-15 منٹ کا ٹائم ہونا چاہیے یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو ایک کٹ لگایا ہے تقریباً سینٹر تک اور اب میں اس کو ایسے گول کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو گول کرنا شروع کر دیا اب آپ یہ بل دیکھ رہے ہوں گے آپ کے کیمرے میں نظر آ رہے ہوں گے آپ کے سکرین کے اوپر یہ دیکھیں یہ بل نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے ایسے سارا کون بنا لیا ہم نے اب اس کے دو طریقے ہیں اس کو پکانے کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو ہم نے اس کو یہ دیکھیں میں نے اتنی ہتھیلی سے اس کو مزید بل دیا ہے اس کو اپنی ہتھیلی سے مزید بل دیا ہے اور اس کو اچھی طرح میں نے بائن کر دیا ہے اب یہ اس طرح بھی پک سکتا ہے یعنی سیدھی طرف یہ بھی ہو سکتی ہے اور سیدھی طرف یہ بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ اس کو سیدھی طرف اگر اس کو کرنا چاہیں تو اس کو تھوڑا ہاتھیں مزید کھول دیتے ہیں اور اگر یہ سیدھی طرف کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی سیدھی طرف ہو سکتی ہے یعنی یہ بائی ریکشنر پراتھا یہ کسی طرف بھی پک سکتا ہے اس میں کوئی نہیں ہے کہ اس کو آپ یوں رکھنے یا یوں رکھنے تو یہ لیجئے میرے چار پیڑے تیار ہیں آج ان کو ہم صرف ٹین ٹو فیفٹین منٹس ہم ان کو ریسٹ دیں گے اور ٹین ٹو فیفٹین منٹ ریسٹ دینے کے بعد پھر ہم ان کو طوے پر پکائیں گے میرے حیال سے آپ کو اپنے پہلے شورٹ میں شاید صحیح نہ نظر آتی ہوں کہ پھر میں 20 منٹ ہو چکے تھے مجھے میں نے یہ پیڑے بیل کے لیائے ہوں چلے کی طرف اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ بیل بھی لیئے پہلی روٹی رنتے پہلا پر اٹھا اور اس کو میں آرام سے اس کے اوپر ایسے ہم اس کو کرا دے دیں اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا ہم اس سائیڈ کو پھٹیں گے تو میں اتی دیر میں دوسرا پیڑا بناتا ہوں کیونکہ ٹائم اس کو شورٹ ہوتا ہے سہری کا ٹائم ہے تو جس کام وہ ایک کے بعد دوسرا کام لگتار کرنے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پھٹیں گے اور اس کے بعد دوسرا پیڑا بنانے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے پھلٹ دیا اس کو آپ دیکھیں ہوں گے کہ وہ ہم نے سائیڈ فلپ آور کی تھی اس کے بعد میں اس کو دکا رہا ہوں گی اور گھیل گانے کے ساتھ ہی اس کو میں پھر فلپ آور کر دوں گا یعنی پہلی دفعہ فلپ آور کیا پھر گھیل گانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے پھٹ کر دیا گھیل کے ساتھ اور اس کے بعد میں اس کو فلپ آور کر دوں گا اور فلپ آور کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ہر سائیڈ سے اچھی طرح دکا دیں گے ہمارا ہمارا پراتھا تھا ہمارا پراتھا تھا ہمارا بوری والا اٹھا ہوتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کیسا یہ بن رہا ہے جہاں سے آپ نے اس کو لال کرنا ہے اس کو پول کرتے جائیں اور اس کو ریٹ کرتے جائیں یہ چولوں کا بھی صحاب ہوتا ہے باہت چولے صرف سینٹر میں اچھا چلتے ہیں اور باہت چولے اخر تک اچھا چلتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو اچھا سا براؤن کر لیا ہے یہ کتنا اچھا لائس لی یہ پوک ہو گیا ہے بولڈن زبردست کلر بھی آیا ہے اور اس کے جو بل ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے بل نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت مصورت سا پراتھا ہم نے یہ تیار کر لیا ہے تو آئیے اب اس کے اوپر ہم دوسرا پراتھا ڈالتے ہیں اور وہ بھی آپ کو کپ کر کے بتاتے ہیں یہ لیجئے یہ ہم نے اس کے اوپر دوسرا پراتھا بھی ڈال دیا اور اس کو بھی کپ کرتے ہیں یہ وہ تھا جس کو ہم نے رینٹم بھی ہم نے اس کو ایسے ہاتھوں کی مدد صحیح ایسے سکویز اپ کیا تھا اور پھولڈ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ان کو ریسٹ دیا اب یہ دیکھیں کہ یہ پھر اس کا بھی کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم پھر فلپ آور کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر لگائیں گے اور یہ وہ والا پراتھا ہے جس کو ہم نے گھیل کم لگانا ہے تو اب اس کو ہم لگائیں گے سوڑا سا کم گھی تاکہ یہ گھیل کم کھانا ہے یعنی میں نے وہ کم کھانا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں اس کو بلکل معمولی سا گھیل لگاتا ہوں تاکہ یہ زیادہ وہ گریسی نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں کہ یہ اس کو پھر فلپ آور کیا ہم نے اور توڑا سا کیونکہ آپ بات یاد رکھیں کہ ان کو گھماتے رہیں ایسے کر کے جیسے میں گھما رہا ہوں اس کو ٹرن نام کرتے رہیں تاکہ اس کا ہر انگل ہر سائٹ جو ہے وہ اچھی طرح کھو جائے اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ یہ ہم نے اس کو گھما لیا ہے تین چار رنگ دے دی ہیں پھر آپ اس کو ایسے یہ دستنا کی مدد سے اس کو ہم تھوڑا سا کھول کریں اور اس سائٹ کو لینے جو کہ نہیں پھوک ہوئی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اچھی سی پھوک ہو گیا تھوڑا سا اس کو اور پھوک کریں گے اور اس کو بھی اتار لیں گے بہت ہی زبردست پراتھے بن رہے ہیں یہ پھوک کریں گے دوسرا پراتھا بھی تکمیل کے مرافل میں ہے جلدی سے بن جائیں گے کوئی اس میں دیر نہیں لگے گی لیکن اس وقت تھوڑا سا کیونکہ ٹائم کی لیمیٹیشن زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے ہمیں جو بھی کرنے ہمیں تھوڑی سی جلدی کرنی ہی پڑتی ہے اس وجہ سے اس کو کر لیتا ہوں اچھی طرح سے آپ بنائیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی میتھڈ سے جتنے میں نے فور میتھڈ سے آپ کو بتائیں میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی بتاؤں گا جلد ہی اور ان میتھڈ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ تھوڑے سے بس یوں سمجھ دیں اس میں تھوڑی سی کرافٹنگ کرنی ہوتی ہے ڈیزائن بنانی ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سکیئر پراتھا کے سامنا آتے ہیں میرا درسلسکوپ اس وقت صرف فور پراتھا کا تھا اس وجہ سے مجھے صرف وہی ڈیزائن لیے ہیں جو ہمارے عام طور پر کوک ہوتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے زبرترس پل اپیر ہونے شروع ہو گئے ہیں چولہ آپ نے اس کے لیے تھوڑا سا تیز نہیں رکھنا تھوڑا ہلکا ہی رکھنا ہے اگر آپ کو بل نظر نہیں آئے گئے تو لیجئے کہ اگر آپ یہ ہم نے ایک اچھے یہ جو بنووالا پرتھا تھا ٹوڑ ہے جس کو ہم نے بچے تھے جب ہم پنکھیں بنایا کرتے تھے یہ وہ ڈیزائن ہے یہ دوسری سے انہائیٹ کیا جیا ہے تو اب یہ دیکھیں اس کو بھی پکار لیتے ہیں اتنی دیر میں میں دوسرا والا پرٹھا بھی دیکھ رہا ہوں اس کو بھی بیل رہا ہوں یہ دیجئے وہ میرا دوسرا پرٹھا تیار ہو چکا ہے اس وجہ سے اب میں اس کو چیک کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا مزہ ہی گیر لانا ہے یہ دیجئے کتنے زوردرس پرٹھے آج میں نے بنا دی ہیں آپ کو پرائی کریں انشاءاللہ اور بہت ہی مزے کے پرٹھے بنیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اس کو بھی یہ پرٹھے دیں گے اور بہت کچھ ہوگا کہے گا ممہ ہمیں بھی ایسے پرٹھے بنا کے دیں تو یہ اچھی طرح اس کے سٹیپ سیکھ لیا یہ لیجئے ہم نے اس کو بھی یہ کی مدل سے کوٹنگ کر دی ہے اب آپ اس پر دیکھیں گے کہ کتنے ہی زبردست پل جو ہیں وہ اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں توہی چھوٹا چھوٹا آجتہ رکھیں گی اتنا ہی لوڈ ٹو میڈیم رکھیں گے اتنے ہی اچھے بھل آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے تو آپ پسداری کی بات یہ ہے کہ اس وقت میں لوڈ ٹو میڈیم آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن میں نے انفیکٹ اس وقت میڈیم رکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی بلکہ آپ کو سیری اٹھانے والوں کی آواز بھی آئی ہوگی بیکگراؤنڈ کے اندر تو وہ یہ نہ ہوکے ہمارے پرٹھے بنانوں کے چکر میں دیر ہو جائے آگانے شروع ہو جائیں اس وجہ سے تھوڑا سا میں نے اس کو تیز رکھا ہوا ہے تاکہ یہ پرٹھے جلد جلد بن کے پائے تکمیل کو پہنچیں اور میں آپ کو ان کے تمام دیلائن جو ہیں وہ آپ کو دفاع سکوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پل دیکھ رہے ہیں آپ یقیناً آپ کو نظر آ رہی ہوں گے بہت ہی خوبصورت سے پل نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہ میری اس پچی کے نام ہے اس کو ڈیڈیگیٹ کرتا ہے اس پرٹھے کو جس نے مجھے اسٹریلیا سے سپیشل ریکویسٹ کی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ اس کی ریکویسٹ پر میں نے یہ پرٹھے ہیں آج اپلوڈ کرنے کی سوچی تھی اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت سے اس کو بل نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے سو بلوں والا پراتھا تو چلیں سو بل تو نہیں ہے اس سے تھوڑے کامی ہوں گے لیکن یہ بہت ہی زبردست اور یہ میرا آج کا آخری پرٹھا ہے یہ چھوٹا ہے یہ آپ نے پیڑے جب بنانے ہیں آپ نے دیکھ لینے ہیں کس کو کون سا والا پرٹھا چاہیے بڑا چاہیے کون سے بنو والا چاہیے آپ نے پوچھ لینا ہے سب سے کبھی کون سا والا پرٹھا آپ کو چاہیے چھوٹا اس میں آپ نے ویریشن جیسے کہ میں نے بتایا ہے میں نے خود بہت ہی کم گھی لگایا ہے اور باقی پرٹھوں کو میں نے اچھا نہ لگی لگایا ہے اب اس کو بھی ہم چونکہ آپ میرے پاس پرٹھا نہیں ہیں اس وجہ سے میں پرٹھے نہیں پرٹھے ایک سمپل روٹی ہے جس کو پکانا ہے وہ ہم آپ کو نہیں دکھا رہے کیونکہ وہ چپاتی ہے چلی چلیں میں نے کمپلیٹ ویڈیوز کیا ہیا ہے میں نے آپ کو دیلنا کیا ہے ایک سمپلیٹ پیٹھے سمپلیٹ روٹی ہے میں نے کیا پکانا واقعا ہے ک بھی تھوڑی دیر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا جنات کیا ہے اگر آپ کو کھوڑ کیسے کرنا ہے تو یہ بھی یہ کہ ہم نے اس کو بھی کر لیا ہے اس کو توڑا سکھی اور لگا دیتے ہیں ابھی میں آپ کو تمام پراتھے جو ہیں وہ اس میں رکھ کر چنگیر کے اندر رکھ کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ ہمارے پراتھے بن کے کتنے بھی زبردست یہ بنے ہیں یہ دیکھیں انہیں ہر ایک پراتھے کے آپ کو بال دکھائے ہیں ان کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے ان کو کرش کیا جاتا ہے بعد میں میں اپنا والا پراتھا کرش کر دوں گا کیونکہ میں نے کسی اور کا پراتھا کرش کیا تو شاید وہ اس کو اچھانا لگے اس کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو بعد میں کرش بھی کیا جاتا ہے کرش کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس کو بھی ہم لیتے ہیں اتار اور میں اب آپ کو بتاتا ہوں ویل ویورڈ صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام پراتھے تیار ہیں یہ دیکھیں کتنے ہی زبردست اور بلوں والے پراتھے ہیں سب سے زیادہ بل اس کے اندر آئے ہیں کیونکہ یہ تھا ہی بلوں والا پراتھا باقی اس کو ہم نے وہ کون بنا کے کیا تھا بلکہ کون والا یہ تھا یہ ہم نے دوسرے طریقے سے پھولڈ کیا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی زبردست پراتھیں ہی سکتے ہیں میں نے ابھی آپ کو کہا تھا میں آپ کو کرش کر کے دکھاتا ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو یوں پکڑیں اور یوں کریں اور اس کو یوں پکڑیں پھر یوں کریں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پل مزید کھل کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو ایک دو دفعہ یوں کرنے سے یہ بل اور کھل کے سامنے آ جاتے ہیں خاص طور پر اگر آپ اس کو کریں ایسے میں کروں گا نہیں اس کو اس کو کریں تو اس کے بل اور بھی کلیر سے ہم نے نظر آنا شروع ہو جائیں گے یا جو تھیلی والا آٹا تھا اس کو بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں ہتم کیونکہ ہم نے سہری بھی کھانی ہے اور پھر آپ سے ملقات کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تک تک کے لئے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور ایک بات میں آپ کو یہ کہنا ضرور مناسب میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو بتائیے اور ان سے آپ ریکویسٹ کیجئے کہ ہمیں سبسکرائب کریں ہم انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی فوڈز اور اچھے سے اچھے طریقے کھانا بنانے کے آپ کو سکھا رہے ہیں آپ کی حوصلہ وزائی کا بہت بہت شکریہ تو السلام علیکم تل نیکسٹ ایسے بھی اللہ حافظ تل نیکسٹ تل نیکسٹ تل نیکسٹ تل نیکسٹ